دوستو اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ احسن اس بات کا اطراف یا اقرار جرم کرتا نظر آئے گا کہ شمشیر نے ہماری زندگیاں برباد کر دی کون لیتا ان کا بدلہ میں نے شمشیر کو مار دیا احسن اندر ہی اندر احساس جرم میں مبتلا ہو گیا تھا اس بات پر کہ وہ محق کی موت کا ذمہ دار ہے کیونکہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے خود غرض ہو گیا تھا اور شمشیر کے ڈرانے پر اس نے اپنی ہی محبت محق سے شادی سے انکار کر دیا تھا اس بوزدلی سے وہ محق کی اپنی ساری فیملی کی حتیٰ کہ اپنی ہی نظروں میں گر چکا تھا اب انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ کیا واقعی یہ سب کچھ احسن کی گولی لگنے سے ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے لیکن احسن نے اس حرکت سے خود کو بہت بڑی مسیبت میں ڈال لیا ہے بابا صاحب جیسے لوگوں کے ساتھ ایسی حرکت کرنا گویا بلا کو دعوت دینا ہے بابا صاحب اپنی بیوی کو دلاسہ دے گا کہ جرت کیسے ہوئی میرے بیٹے کی طرف مہلی آنکھ سے دیکھنے کی اوقات کیا ہے ان لوگوں کی شمشیر ان کا لادلہ بیٹا ہے حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ بابا صاحب کے چہرے پر اب بھی پریشانی نہیں ہے جو اتنے بڑے واقعہ پر ہونی چاہیے یہ بات بھی کسی گہرے راز کی طرف اشارہ ہے اس جرم کی پاداش میں پولیس والے بھوکے کتوں کی طرح حسن اس کے والد اور محق کے والد پر ٹوٹ پڑیں گے اور انہیں اٹھا کر لے جائیں گے اور ان کی بوٹیاں نوج ڈالیں گے بیچارے حسن کو تو ٹک ٹکی پر چڑھا کر اس کی ہڈیاں توڑ ڈالیں گے محق جس کی خاطر حسن نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ بالکل ابھی زندہ ہے اور ان کی نظروں سے اوجل ملتان میں رہ رہی ہے اس کو اپنی فیملی پر قیامت ٹوٹ پڑنے کی خبر ملے گی تو بیتاب ہو جائے گی اور رہان کے دوست سے کہے گی کہ پلیس مجھے گھر جانے دیں میری ماما وہاں تنہا ہے ادھر احسن کی ماں اندلیب روتی ہوئی محق کی ماں سے کہے گی کہ آپ کی مری ہوئی بیٹی نے اور آپ نے میرے گھر کو برباد کر دیا ہے محق کی ماں صد میں سے بے حال ہوگی جب رہان کا دوست ان پر انکشاف کرے گا کہ محق زندہ ہے یوں ان قیامت خیز لمحات میں خوشی کی اس خبر سے گویا محق کی ماں کی جان میں جان آ جائے گی اور اس کے چہرے پر ایک اتمنان نظر آئے گا ادھر ڈاکٹرز شمشیر کو بچانے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہوں گے اور بابا صاحب کو بتائیں گے کہ شمشیر کا خون کافی بہ چکا ہے اور زہر بھی پھیل گیا ہے شمشیر کی والدہ بابا صاحب سے کہے گی کہ کچھ کیجئے تو بابا صاحب کہے گا کہ جو میرے بس میں تھا وہ میں کر چکا ہوں ایسے میں سانس والے اپریٹس کی لمبی بذر سنائی دے گی جو اس بات کی طرف اشارہ ہوگی کہ شمشیر اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا اس کی معروض رو دے گی اور ان کی بہو فروا ان کو چپ کراتی نظر آئے گی کیا شمشیر واقعی زندہ نہیں ہے سسپنس اور تجسس سے برپور اگلے اپیسوڈ کا انتظار کیجئے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شکریہ